ہندو برادری کے خلاف متنازہ بیان پڑھ گیا بھاری فیاس الحسن چوہان کے چھٹی وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سبائی وزیراعہ اطلاع فیاس الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیراعہ پنجاب شہباز کرنے استیفے کی تصدیق کر دی سمسان بخاری کو وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ کر گورنر ہاؤس میں حال فٹائیں گے وزیراعظم نے بھی فیاس الحسن چوہان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی تھی پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے فیاس الحسن چوہان کی اسملی رکھنیت خاتم کرنے کا مطاربہ کر دیا پنجاب اسملی میں وزیراعظم نے فیاس الحسن چوہان کے اخلیتوں سے مطالق متنازہ بیان کی گونچ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطاربہ کیا کراردات بھی جمعہ حلیل تاہیر سندھو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاس الحسن چوہان کی بات سے دلاثاری ہوئی حلیل تاہیر سندھو پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی کا اسملی آمد پر فیاس الحسن چوہان کے محسرے کا اعلان وزیراعظم کو معافی مانگنے کا کہے ڈیپٹی سپیکر نے راجہ بشارت کو کہہ ڈالا وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خواجہ سلمان رفیق کا فیاس الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیانبازی سے ناخوش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازہ بیان سے گریس کرنا چاہیے وزیراعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی این نارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت جگتہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاکپود نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہمیں مناسب سفارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنچاب کے سردر کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیویٹ سیکٹر کے تابند سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ پاٹا الڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود ورشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنائے جائیں نواز شریف کو انجائنا کا ٹیک ہونے پر سپریو دیا گیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکایت کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی روائیہ حیران کن ہے بریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے اسپتال نہیں جانا چاہتے بریم نواز اور ڈاکٹر اطناد نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی پانی کا زیان روکنے کے لیے پنچاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس صدر صدارت جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے کی اجلاس میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال واسا کی جانب سے پانی کے زیاء کو روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی سرویس ٹریشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا پہلے کالی پھر گرین اور اب بلیو پولیس کی بردی پھر تبدیل وزیراعظہ نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سے اہل کا ڈاک بلیو پینٹ اور لائٹ بلیو شٹ پہنیں گے نئے یونیفارم سے پولیس کا سافٹ ایمید جو جانگر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ادام وزیراعظہ عثمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایات سینٹر مانیٹرنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعظہ نے خدمت مراکس کی موبائل اپلیکشن کا افتتاق بھی کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے عثمان بزدار آئی جو آفیس پہنچنے پر وزیراعظہ کو پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی جسمانی ریمانٹ کی نیب کی استعداد مسترد احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ دے دیا کیمچیل کی بجائے کوٹ لکپت جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وکیل کی استعداد بھی منصور اٹھارہ مارچ تک جیل روانہ سابق صوبائی وزیر کیا چوتھی پیشی تھی نیب نے چھے فروری کو گرفتار کیا ستائیس روز نیب کی تحویل میں رہے تین مرتبہ جسمانی ریمانٹ کی ہوا ایک ماہ میں جوڈیشل انکواری کا حکم دیا تھا چودہ مارچ کو ایک ماہ پورا ہو رہا ہے ریپورٹ داخل کرے چیف جاسٹس لاہور ہائی کورٹ وفا کی حکومت سے جواب طلب چھے پولیس سہلکار ملزم قرار دیے گئے ہیں مارے جانے والا زشان دہشتگر تھا تعلق دائس سے تھا جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی لاہور ہائی کورٹ نے قرآن ایکٹ پر منو ان عمل کرنے کا حکم چاری کر دیا غلط ترجمہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کا روای کی جائے عدالت کا آئی جی پنجاب کو حکم عدالتی حکم پر آئی جی پولیس چیئرمنٹ قرآن بورڈ اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے رنگ و نسل اور تاثب سے والتر ہو کر قانون پر عمل کروایا جائے جسٹس شجاعت علی خان ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ڈی جی مہر پیوکاو میٹرک ڈراؤپ آؤٹ کا معاملہ سال دو ہزار انیس میں ڈراؤپ آؤٹ سکول سربراہوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ڈی پی آئیس کینٹری ایڈوکیشن نے مسکورہ سکول سربراہوں کو گیارہ مارچ کو طلب کر لیا ایڈوکیشن آتھارٹیز کو مراسلہ جائے موسم بدل گیا مگر گیس بہران بادستور برقرار کہیں گیس غائب کہیں پریشر کم مدینہ کالونی کے رہائشوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج گیس مہینہ بھر نہیں آتی بل ہزاروں میں آتا ہے مظاہرین کا شکوہ کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت موت تل کر دی بھارت حکومت کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کسے ملک کے خلاف تاثم نہیں رکھے گا یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ میٹرو پولیٹن کارپریشنز میونسپل کارپریشنز ڈسٹک کاؤنسلز اور میونسپل کمیٹیوں ایک ارد چھپن کروڑ ارسٹھ لاکھ بیاسی ہزار کی گرانٹ محصول میکمہ خزانہ پنچاب نے صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کو پراپیٹی ٹیکس کے شیئر کی گرانٹ جاری کر دی صوبے بھر کے اسپتالوں میں مریضوں کو سہولت فلاہم کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ جنام میڈیکل یونیورسٹی کے سالانہ سپورٹس ڈے کی تقریب سے خطا طالبات نے مختلف ٹیبلوز اور کھیل بھی بیش کی